موسیقی جوابات دیتے ہوئے ہمیں اچھے اور فائٹمین انفرمیشن سے روشناس کریں گی آئیے ان سے ملتے ہیں السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی آج کو جو ہمارے موضوع ہے اس سے آپ کافی حد تک عبیر ہوں گی اس کی حوالے سے امید کرتی ہوں آپ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم سے اچھی اور فائٹمین انفرمیشن شیئر کریں گی اس موضوع کے حوالے سے ہمیں گھڑکیوں کے ذہن میں کافی سوالات آتے ہیں اور میں تک خوش کروں ہی کہ میرے سوالوں میں ان سب لڑنی میں سوالات کور ہو جائیں تاکہ ان کو بھی ایک اچھی اور پارٹمین انفرمیشن حاصل تو کیونکہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا ہمیں عزت حیاء اور پاکنسگی کی درجت دیتا ہے تو یہ موضوع ہمارے شوہ میں ڈسکس کرنا بہت لاسل تھا اسی حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہی ہی ہے کہ ہجاب امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلامی ہجاب وقار اور شخصیت کا نام ہے جس کا قرآن نے بازے حکم آیا ہے اور جس کا قبول کرنا ہم پہ واجب ہے اسی طرح دنیا کو سمجھنا چاہیے ان کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں علمی ترقی کے لئے کبھی دین اقتدار کو نہیں چھوڑنا اسی طرح فرانس نے جو ہجاب کرنے والے لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے وہ اس لئے لگائی ہے کیونکہ انہیں نے اجزازائی کے آزادی میں ہجاب کا کردار دیکھا ہے اسی طرح حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ نے بھی فرمایا کہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں اور کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ عورت کے جو ہجاب ہے وہ اس کی عزت اور وقار کے حفاظت کرتے ہیں اور اس کو برائیوں سے بساتا ہے ایک دفعہ جب حضرت محمد اپنا ایک نابینہ صحابی کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ نے ان سے محلت مانگی کہ بابا مجھے محلت دے دیں میں چادر اور جا جاؤں تو حضرت محمد نے کہا کہ بیٹا وہ نابینہ ہے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ نابینہ ہے مگر میں بینہ ہوں میں دیکھ سکتی ہوں اسی طرح ہم نے جس طرح ہم ہجاب کرتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں کا بھی پڑھتا کرنا ہے قرآن میں ہجاب کا حکم کیسے آیا اور اہلویت علیہ السلام کی روشنی میں ہمیں ہجاب کی تعلیمات کیسے ملتی ہیں قرآن میں ہجاب کا حکم سورت الہزاب کی آیت 59 اور سورت النار کے آیت 31 میں آیا ہے سورت الہزاب کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ترجمہ کہ اے محمد اپنی بیبیوں اپنی بیٹھیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ چادر اور کے نکلیں یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ستائیں نہ جائیں انسی طرح کربلا میں امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانیں دی وہ صرف صرف حجاب کی اہنیت دتانے کیلئے دی کہ جب شب آشور امام حسین نے اہل بیت سے گفتگ ہو گئی تب بھی ہونے حجاب اور عفت کی ہی نصیت کی اور یہ کہ جب روز آشور جب بچے رو رہے تھے اور جب بچیوں کی آواز نامحرم تک جا رہی تھیں خیمے سے باہر جا رہی تھیں تب بھی امام نے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کو بھی یہ کہا کہ ان میں تسلیت ہو تاکہ ان کے آواز نامحرموں تک نہ جائیں اور جب اسی کاروان کے سامنے سے جب عمر سعید گزرتا تھا تب بھی وہ یہی کہتے تھے اہل عرم کہ ان کی چادریں واپس رہی جڑ تاکہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں اور اسی طرح حضرت عباس نے ہماری لیا اپنے ہجاب کے قربانی دی آج کے لبانے میں ہم پردے زینبیہ کو کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں آج کے معاشر میں جب ہم کسی چھوٹی بچی کو سکاپ پہننے میں دیکھتے ہیں تو لوگ ترین سے بوچھتے ہیں کہ آپ نے چھوٹی سی بچی کو سکاپ کیوں بنایا ہوگا ہے حالانکہ ہمیں انہیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ انہیں اتنے بچپن میں بلشک عادت نہیں سری ہجاب پہنا ہوا ہے بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہجاب کیوں پہنا ہے جب آپ بڑی ہونا تب پہنا لیکن جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو انہیں اس کی عادت نہیں ہوتی اور اس معاشرے میں بہت مشکل ہے ہجاب لینا تو اس لیے وہ ہجاب نہیں لے پاتے ہیں اور جب پیرین سے بھی کوئی سوار کر کہ آپ انہیں ہجاب کیوں لینے دیتے ہیں تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ انہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے انہیں اپنی بیٹی کو جہانم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے خدا کو راجی کرنا ہے اسی طرح آیت السستانی کے جو والد تھے انہیں نے بتایا کہ ان کی امام زبانہ سے ملنے کے خواہش تھی ان کی زائرت کرنے کے خواہش تھی تو وہ ہر ہفتے ہر جمعہ کو چالیس جمعہ تک ہمارے چاہیے ہر ہفتے کو چالیس جمعہ مختلف محلے کے مسجد میں جاتے تھے اور زائتہ عشورہ پرتے تھے جب چالیس ہونے جمعہ آیا اور جب انہیں نے ادھر زائتہ عشورہ پری تو انہیں نے دیکھا کہ ایک نور گزر رہا ہے وہ اس نور کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گھر تک پہنچے بہت چھوٹا سا گھر تھا جب وہ ادھر گئیں تو ایک جنازہ پڑا ہوا تھا یعنی ادھر فوادگی ہوئی تھی تو انہیں نے دیکھا کہ امام زبانہ اس جنازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو باقی لوگ امام زبانہ کو نہیں دیکھ رہے تھے تو وہ امام زبانہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے تو امام زبانے نے کہا کہ آپ لوگوں کو اتنی مشقت نہیں کرنی چاہیے ملی سے زیارت کرنے کیلئے بس اپنا کردار اس عورت جیسا بنا لے وہ عورت کون تھی کہ جب انقلاب ہو رہا تھا تو انقلاب میں جب کوئی بھی عورت حجاب پہنے کے باہر نکل دی تو اس کا حجاب چھین لیا جاتا اسے حجاب پہنے کے اجازت نہ مرتی لیکن وہ عورت اپنے صرف حجاب کی حفاظت کرنے کیلئے اتنے سار اپنے کے حصے نہیں نکلی اسی لینا ہم نے اس عورت کی تینہ آج کے معاشرے میں بھی اپنا کردار ایسا بنا لائنا ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں ہم کیا وسیلے کریں امام زبانہ سے ملنے کے لئے بس ہم نے اپنے حجاب اچھے سے لینا ہے اور اپنا کردار اس عورت جیسا بنا لائنا ہے اور آخر میں یہ دعا ہے کہ ہم صحیح معنی میں حجاب بے سکتے لائے ہیں آپ کے ٹائم اور انفرمیشن کا بہت شکریہ یہاں پر ہمارے شو آج اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتی ہوں وہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خصوصا ہماری گیسٹ کا شکریہ جو ہمیشہ بہت اچھی باتیں ہم سے شیئر کرتی ہیں اور آپ تک پہنچاتی ہیں شو کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے انفرمیٹیو کے ساتھ ایسی موزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جوائن کریں کربلات رو ینگ آئیز اللہ حافظ